فَاعُوزُ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ تَبْعَرَكَ وَتَعَلَا جَلَّ جَلَالُهُ وَآذَمَ شَانُهُ وَأَمَّا نَوَالُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ حضور آقاِ کریم اوف الرحیم سید الانبیاء امام الانبیاء نبی مکرم شفی معظم آقاِ دو جہان سیاح لا مقام باعث قول مقام رسول انسوجام احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدی بارگاہ ادس و انورت یندر درود و سلام حدیعہ اقیدت بشکرنے تو بعد نہایتی وعدب الاحترام میرے واسطے انتہائی قابل احترام معزز اور محترم جملہ اہل اسلام عاشقان مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھِ غلاموں شمع رسالتِ پروانوں اہلِ بیت اور صحابہِ کرام لدوان اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھِ غلاموں عجدی اس نشستِ اندر قرآنِ مجید فرقانِ حمیدی ایک آیہ مبارکہ دام مطلب مفہوم میں آپ دے خدمت بشکرنی سعادت حاصل کرنگا ہر شعبہِ زندگی دن آر منسلک آدمی واسطے صاحبِ اقل و شعور اور دیفہم لوگاں واسطے گزارش ہے کہ میری گفتگونوں انتہائی توجہ دنال سمات فرمانا اور اس دے عمل کرنے لی کوشش کرنا تاکہ ساڑے معاشرے دے اندر صدھار پیدا ہو سکے میں ہمیشہ کوئی کوشش کرنا کہ انہیں موضوعات دے گفتگو کیتی جائیں لیڑے ساڑے معاشرے دے اندر موجود ہوندے اور سانوں انہیں بڑی اشد ضرورت ہونی ہے اور ساڑے معاشرے دے اندر موجود وہ چیزیں آہستہ آہستہ اتنا بڑا ناسور بن جانے ہیں کہ پھر اونہ دا علاج ممکن نہیں ہوتا بلکہ ایک کلچر دی صورت اختیار کر لیتا ہے جس وقت برائی کلچر بن جائے اور جس وقت غلطی غلطی نہ سمجھی جائے وہ امتان دے زبال بھی گھڑی ہونی ہے اور شاید اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ساڑے اتے وہ گھڑی آ چکی ہے میرے دوستو اللہ کریم میں قرآن مجید نے رشاد فرمایا کہ کچھ لوگان دے یہ عادت ہے کہ یخادعون اللہ کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں حقیقت میں دھوکہ باز اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے لیکن وہ اسے پتا نہیں چلتا اپنے آپ میں وہ مومن کو دھوکھا دیتا ہے اللہ کو دھوکھا دیتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکھا دیتا ہے آپ سمجھو گے کہ کمیں دھوکھا اللہ نے دیتا ہے اللہ نے کوئی دھوکھا دے سکتا دھوکھے واسطے شرق کیوں لیے کہ جی وہ دھوکھا دیتا جائے وہ بے علم ہوئے وہ نگل نہ پتہ نہ ہوئے بندہ ہو جی نہ فراد کرے چار سو بیس ہی لائے اللہ نے ہر چیز دائیتا ہے اللہ نے کوئی دھوکھا دے سکتا حقیقت دی اندر بندہ اپنے نفسوں دھوکھا دے نیفار ایکسیمپل بندہ نماز پڑھتا ہے نماز آقادہ فرمان ہے اللہ دا قرآن ہے نماز راہ نجات ہے نماز جنت دی کنجیے نماز جنت دی کنجیے کمیں کنجیے جیڑا بندہ نماز پڑھے سب تو وردہ چور ہوئے جیڑا نماز دا چور اکا نماز دا چور کونے فرمایا جیڑا نماز جو صحیح طریقے نال ادا نہیں کرتا بندہ مسجدہ بھی جانتا ہے نماز نیت بھی کر لیتا ہے لیکن پھر بھی نماز پڑھ دیا نہیں نیت خراب ہوتی خیالات نہیں رو پتہ نہیں کتھیں کتھیں ہوتی اور کچھ ایسے بادشاہ بھی ہوندے ایسے ایسے قلیل ہونگے جنہیں نماز رب واسطے نہیں بندیاں واسطے پڑھ دیں اورے دیچ مولوی اور بھی زیادہ ملوث ہوں کہ لوگ سانوں بڑے موت پر سمجھنگے اور سانوں بڑے اچھے سمجھنگے اور بڑے ولی اللہ سمجھنگے یاد رکھو شیخ صحیح فرما دل قلیدے درے دوزخ استان نماز کہ در روح مرتم گزاری دراز کہ اوہ نماز جیڑی تو بندیاں روح خان آستے پڑھیں سب تو وٹی سب تو وٹی کنجی توزخ بھی تیری واسطے اور نماز بن جائے گی حالانکہ نماز جنت ہی کنجی ہے نماز جنت ہی کنجی ہے لیکن اگر تو نماز پڑھیں گا بندیاں روح تکان واسطے کہ اوہ نماز تیرے لئے توزخ بھی چاپ بھی بن جائے گی اس واسطے ہر اوہ عمل جیڑا تسی رب لئے کرو فقط اللہ واسطے ہی کرو وہ دے ویسے اللہ تعالیٰ بندیاں ناڑت محبت نہ اظہار کرے تو چلو بندیاں نا پتا ہو سی تو جدو رب دی بار گیچ کھڑا ہو وہ دو اخلاص ناڑ کھڑا ہو قدیمی کسے معاملے دے اندر عبادت دے اندر اور اپنے رب تعالیٰ ناڑ جدو مہوے گفتگو ہونا تو اخلاص ناڑ پیش آنڑی کوشش کرے اخلاص کا تو آصل ہو جائے نہ عبادت دے اندر فقط نماز اچھے چیز آصل ہو جائے کہ میں صرف اللہ واسطے پڑھنا عدو بندہ بلائے دے پہلے درجے تک قدم رکھ لیندہ مسئلہ دی سمجھیں صرف نماز بڑی عبادات بڑی چلہ کشیئے دے اگے مناظر آنڑی آنڑی مقامات دے پہلی منظر جدو بندے اندر عبادت دیچ یقین آجائے وعبود رب کا حتی شعطی اکل یقین اللہ دی عبادت اس دیرے تک کرو حتیٰ کہ تو آٹے دل لے چھے یقین دی دولت پہلے یقین کیا ہے کہ میں جد نر گل کرتا پیاں وہ گل میری سندھا پیا نماز ربنا افتگوئے نماز بندے دی اللہ افتگوئے بندہ اپنے پروردگار نر مہمے افتگوئے جدو ربنا مہمے افتگوئے جو سویلے دل تے زبان ایک کر دیو گے تے انشاءاللہ تو انہوں نماز اچھ مزہ آنا شروع ہو جائے نماز پڑھ دیاں کدی بھی اس واسطے نہ پڑھو کہ لوگ میں نمازی کہن گے کدی زکاة اس واسطے مک دیو کہ لوگ کہن گے بڑا سخی ہے کدی بھی اس لیت تصمیح نہ پڑھو کہ لوگ کہن بڑا عابد اور عمادت گزارے اس لیت تے قدی مسجدی خدمت نہ کرو کہ لوگ کہن گے فلاں آدم بھی بڑا اچھا ہے مسجدی بڑی خدمت کرتا ہے اس لیت تے قدی کسی حسان بھی خدمت نہ کرو یہ میرا شکر گزار ہوئے گا نہیں جدو بھی ایسے کم کرو کہ فقط اللہ نورازی کا نواز لگا قیامت در دن آئے گا تو ایک بندات کرے گا مولا میں مجاہد ہوں میں بڑی بہادری دکھائی ہے تیری راستے دے اندر من واجر دے اللہ فرمائے گا تو جہاد کیتا ہے لیکن میرے واسطے نہیں کیتا تو اس واسطے جہاد کیتا ہے کہ لوگ تے نو مجاہد کہیں کہ میرے بندیاں تے نو دنیا تے مجاہد کہا دیتا ہے تو تے اپنے عمل کا بدلہ لے چکا اس سے طرح نمازی یا اللہ میں نماز پڑھئی ہے من واجر دے اللہ فرمائے گا تو نمازی سے واسطے پڑھتا ہے کہ لوگ کہنے بڑا نمازی یہ دو بندیاں تے رکے دیتا ہے سخی آئے گا مولا میں بڑی سخاوت کیتا ہے بڑے مدرس سے بنایا بڑا کام کیتا ہے اللہ فرمائے گا جس کام نہیں کرتا رہے ہیں وہ تے نو داد وہ تھی مل گئی میرے واسطے کیتا ہی تے میرے کلو منگ لے ہیں تے جب بندیاں واسطے کیتا ہی یہ نہ تیری تحسینوں تھی اسانوں تحسین دی نیتیں کسی تے نیکی نہیں کرنی چاہی رہی اگلے بندے دا حق ہوں گا کہ جڑا نیکی کرے ہو دا شکر گزار ہو جڑا نیکی کرے ہو نا آکھے میں تیرے دا بڑی نیکی کیتی ہے جی دے اتے کیتی جائے او بولے میرے محسس دوست عبادت جدوی کرو نا او دے مجھ اخلاص آ جائے نا دل دل کے زبان اپ ہو جائے ریاکاری تو پاک عبادت ہووے تو کیا بات ہے اس سجدے دی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آزمی کو دلاتا ہے نجات میں لکھ سال سجدے کرنا نو ایک کو دل نو صاف کر دے میاں ایک سجدہ ہی تیرا رب نو قبول ہو گیا تو تیرا بیڑا پار ہو جائے جائے آجی میرا مو نہیں سی کون شعر سنانپا لیکن اس جگہ دے آگئی ہے سلطان اللہ ریفین سلطان ابو رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی کمال دی بات اس جگہ دے شاہد سلطان باؤ برماؤ دنے تسبیح پس بھی تے دل نہیں پھر یا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے یہ فنگر کاؤنٹنگ جو ہوتی ہے میں ویسے خود تو اس کا قائل نہیں کہ یہ فنگر کاؤنٹنگ بھی کریں ہم ویسے لوگ کرتے ہیں اور کیوں پیرانے اوزام بتائیں پڑھنا بھی چاہیے تسبیح پڑھنا غلب نہیں ہے کچھ اور آدو وضائف مخصوص تعداد پہ پڑھے جائیں تب ہی ان کا فائدہ ہوتا ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ حساب کر کے اس سے معاملہ کرنا چاہیے جو حساب کر کے دے جو بے حساب و کتاب دے اس سے حساب و کتاب نہیں چلے اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے اپنی اپنی ذوق ہوتا ہے اپنا اپنا انداز ہوتا ہے تو تسبیح سے پڑھے مبارک ہے خوبصورت ہے اچھا ہے پڑھے جس کو جس کا شیخ جیسے بتائے ویسے پڑھے ویسے پڑھنا ہی نفع دے گا لیکن اس فقیر کا فیال یہ ہے کہ حساب اس سے کرو جو حساب کر کے دے جو بے حساب دے جس کے ساتھ حساب کر ہی نہیں سکتے کتنا دے سکتے ہو خلوص کے ساتھ دے پھر ہو سلطانِ باو فرما دینے تسبیح پڑھے پر دل نہیں پھر یاد تکی لینا تسبیح پڑھے چلے کھٹے پر کجھ نہیں کھٹیا تکی لینا چلیا بڑھے بڑھے ہوں تے چاک بینا تُھج جم دے نا ہی اللہ قرآن چیمان والے مقاطب کر کے فرما دے یو قادیوں اللہ واللزین آمنو وما یخدعونا اللہ حضراتِ ریوطار دوکھے دیاں بڑیاں کسمانے چاندے کا اپنی خدمتیں پیش کرنا چاہنا استاد بہت مقدس پیش ہے حضور فرما دے بہت اس کو معلی من میں استاد بنا کے بھیجیا گیا ہوں کتنے حسین تے خوش نصیب نیو شاگرد جنہ نو آبینہ دے لال دے سانمنے زانوے طلب مستہ کرن دی سعادت آسل ہوئی جنہ نو سرکار دے وطوہا دے ککھڑے اللو تک کے کلمہ پڑن دی سعادت نصیب ہوئی استاد بننا نبی پاک سرکار دی سنت تیبہ ہے حضور فرما دے میں استاد بڑھ کیا ہے اللہ فرما دے میں اپنے حبیب نو استاد بنا کے بھیجیا ہے اللہ فرما دے میں اپنے نبی نوستاد بنا کے بھیجیا ہے حضور فرما دے میں معلم بن گیا ہے معلم ہونا حضور دی سنت تیبہ ہے لیکن آؤ ذرا غور کرو میں بڑا حیران ہونا کہ ساڑھے بچے ساڑھے نال متعلقین بچے جو ساڑھے نال منسلک نے اس سارے بچے سکھے کی تو لیکن لاہور تک لاہور تو اسلام آباد تک جتنے بچے بھی یونیورسٹیز اور کالجز دے اندر پڑھ دے میں حیران ہونا کہ بچے میں نو آگے دست دے کہ شاڑی ساڑھے استاد سانو کالج سکول اور یونیورسٹی دے اندر اتنے اخلاص نال نہیں پڑھان دے جتنا ٹویشنیں چاہیئے تھے پڑھان دے حضرات ذرا سوچو جس نو اللہ نے استاد بنایا ہے جس نو گورمنٹ آف پاکستان اس بات کی تنخواہ دین دی ہے کہ تیری کم ہے بچے انہوں ٹیچ کرنا لیکن اگر او استاد سکول دے اندر اور ٹویشن کی تعلیم دے اندر دھوکہ دے اندر ہے تو میرے خیال نہ سب تو بڑا دھوکے بادو استاد ملاوٹ جی میچ کرنوالا ملاوٹ کھا دیچ کرنوالا دھوکہ دینوالا ہر کھانا لی چیز اچھ دھوکہ دینوالا لانتی اور گندہ انسان ہے لیکن سب تو بڑا کمی نہ ہو ہے جنا پچیانو تعلیم دین اچھ دھوکہ کرتا پہ اگر میں غلط بات کروں تو میرے بھائی اس بات دی حق رکھ دے رکھ دے میں نودسنہ کے بعد تو ہڑی غلط ہے جو اس تنخواہ تے کورمنٹ آف فاکستان کو لیند ہے لیکن تعلیم ڈلیول کر دیا اپنے بچیاں نو نالج دین دیا اپنے بچیاں نو تعلیم دین دیا سکول دے اندر تحقیق نہ دے لے لیکن جو نوٹیشن پڑھن بچہ جائے تے تحقیق دے لے ایماندارین الفیصلہ کرو وہ دی تنخواہ حلال بھی ہوئے گی یا حرام بھی ہوئے گی مولوی ممبر تے بیٹھ کے غلط مسئلے بیان کرے تھی وہ بھی غلط کرتا ہے اگر کوئی آدمی مسلح رسول تے کھڑا ہے اور اس تا وظیفہ حاصل کرتا ہے صحیح ڈیوٹی نہیں دیندہ حرام کھان دے اگر کوئی پولیسنین ہے اور پولیس کی ڈیوٹی کرتا ہے اور اپنے تہیر سمجھ دے کہ میں تے بڑا حلال کھانا بیا میں کدھی پیسہ نہیں لیا تو پولیس والے دی تنخواہ دی عوضوی حلال ہوئے گی کہ جہ دور نے پولیس دا سروس جائن کر دیا ہویا یا حلف نامہ اٹھایا سی ہو دے اپنے پبندی کر دیا اگر ڈیوٹی ٹیم سوندہ ہے تو دی تنخواہ حرام ہے استاد اگر سکول دی اندر ایک پرسی تیا پیٹھا ہوں دے دو جی دے پیر رکھ کے لیٹی آن دے اور بچیوں دے پاؤں دبا رہے ہوں دے لیکن استاد پڑھا نہیں رہا ہوں دا کہ اس تو بڑا دھوکھے بات پوری دنیا دے اندر میں نو کوئی نظر نہیں ہوں دا جیڑا آن والنی ساری قوم نار دھوکھا کردہ بیا استاد بچیاں واستے مشہل را اور مادل ہوں دا ہے استاد دی شخصیت دا سر پوری زندگی دے اندر بچے دی شخصیت جھلک دا ہے کہ ایک دے کلو پڑھ گیا ہے میرے معجد و محترم دوست اگر کوئی میرا ٹیچر بھائی ہے اگر کسی دا کوئی دوست ٹیچر ہے میرا ہے میسج دے دو کہ بے شخص کمیشن پڑھاؤ یہ غلط نہیں ہے لیکن جو استاد گھر اور سکول دی تعلیمیں پرک کرے وہ دی تنخواہ حرام ہے وہ بچیاں دو حرام کھلاندہ ہے وہ دا وقت حرام کاریس گدرتا ہے اس استاد دی تنخواہ قدی بھی حلال ہو سکتی اور بار 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 آگئی میں زمنن کرتا جاؤں قوم آتا ذکر میں پیشنے جمعت المبارک تبھی کی تحسی کہ انہوں نے خامیاں کی سا اللہ قرآن نے جو فرما دے اذا بتشتم بتشتم جباری انہوں نے دے اندر یہ بھی ہے کہ اے بسید جدو وہ کسے نو پکڑ لیں گے سن پکڑ کر دے سن کہ بڑی سخت کر دے سن استاد دا قدی بھی یہ فرض نہیں ہے استاد دا بچے نو چھڑی نال مارنا اور جدو کوب کرنا اس نو نبی پاک سرکار دی شریعت دے متاہرہ قدی بھی قبول نہیں کر دی صرف یہ کھپڑ مارنے دی اجازت ہے استاد اس تو دیادہ شرعان استاد نو سزا دین دی اجازت ہے بچیاں دی تربیت اور ہمیشہ میں تک ہے کہ جیڑا بچے نو پڑھا نہ سکتا ہوئے مینت نہ کر سکتا ہوئے ہو ڈنڈے تو کامل لیند ہے استاد ہو سکتا ہے تو سی میرے تو زیادہ تیجربہ رکھ دیو وہ لیکن میں یہ سمجھنا کہ بچے نو مار کے نہ پڑھاؤ بچے نو پیار نہ پڑھاؤ رے آ روے گا کلاسج تے انشاءاللہ استاد پھر جان کھڑا دین اس پڑھنا پہ ہے نہیں اس تو دو لاؤ تاکہ چھوڑ جائے میرے معزز دوست میرے بھائی اپنے بچیاں نو نو استادہ کو بھیڑیا کرو جیڑے صرف علمی نہ دیں جیڑے بچیاں دیں اخلاقی تربیت بھی کرو جیڑے بچیاں نو صرف نصاب دی تعلیم نہ دیں یاد رکھو نصاب دی کتاب دا نام تعلیم نہیں ہوندہ بچہ بھی یہ پڑھے ہوندہ ہے میں پچھلے دنہ سروے کی تاہی میں پڑھے بچیاں بھی کہا ہے آپ بھی کہ جتنے نوجوان لوگ تو آڈین آڈرگن سلیک نے نٹ دے یا موبائل فون دے سروے کرو انہیں کڑھو کچھ ہو خوصل دے فرض کینے لیں ایک صرف نا چیک کرو میں کیا درہا چیک کرو خوصل دے فرض کینے لیں اتنا خوفناک رزایت نکلے ایسا کہ میں تنبیان نہیں کرسکتا کہ وہ لوگ جیڑے یونیورسٹیز جو فارغ ہو چکے نوجوان بچے پڑھے لکھے اور تعلیمی آفتہ انہوں اجے تک اے نہیں سی پتا کہ مسل دے فرض کینے لیں پی ایچ دی لوگ میں حران ہو گیا کہ یہ کیڑیاں استادنا تو پڑھ کے گئے انہیں کیڑیاں لوگاں کڑ بیٹھے رہے ہیں انہیں اٹھنا تے بیٹھنا کنہ لوگاں جینا نو اجے تک اے نہیں پتا چلے آپ پہ آسیت مسلم کے مسل دے فرض کی میرے معزد اور ہم اترم سامئین استاد دا کم صرف نصاب پڑھانا نہیں استاد دا کم ہے اپنے شاگردی مکمل تربیت کرنا اس نے اخلاقیات سکھائے اس نے آداب سکھائے ایٹیکیٹ سکھائے اٹھن بیند یا جاں سکھائے کھانا کھانا سکھائے نائنٹین نائن پرسنٹ لوگاں نے نہیں پتا کھانا کھاندہ سئی طریقہ نہیں بے کے جانوراں دی طرح نگل لینا ہے سب نو آنگا ہے لیکن کھانا کھاندہ صحیح طریقہ کیا ہے ایٹ نائنٹین نائن پرسنٹ لوگاں نہیں پتا کھانا کمیں کھانا میرے دوستا کھانے دے بھی آداب ہوندے لیکن اے آندے او دو میں جدو اس بندے کڑھ بیٹھ ہو گئے جنویں انہ چیزاندہ علم ہو گئے تسی تھڑے آدے بے کے گا پامار جھڑ دے تو آنو جیڑا فضول ٹائم فال فالتو ٹائم ملے فضول کا محچ گدار دے ٹی وی اے کے بیٹھ کے نیشہ کے بیٹھ کے گپا لاندیاں گدار دے یا سکھو یار کم از کم از زندگی گدارنا تے سکھو علی اللہ ہونا تے علاق چیزیں کم از کم زندگی گدارنا تے سکھو کہ بحاصیت مسلم سی زندگی کی میں گدارنا ساڑھے بچیاں اے نہیں پتا کہ اب باگ آرہا ہے میں سعودی عرب گیا اُتھے میں کچھ لوگاں دے گھر ہیں جاندہ اتفاق ہویا جڑے سعودی عرب کچھ لے ایشی ساندہ اُنا دہ میں کلچر تکیہ باپ گھر آئے تو بچہ جوان ہے تاں چھوٹا ہے تاں ہر بچہ کھڑا ہوگے اپنے باپ دہ ہاتھ پکڑ کے اس نے بوسنا دے یقین کرو میں انہوں نے بچیاں دیں اور نوجوان لوگ چھے نوجوان سعودی کلچر بلکھول اگریش کلچر ہونے ہیں نوجوان اور تھری پی سوٹ پانا لے لوگ اور پڑے لکھے بچے جہو وہ نہ دہ والے دھو دیں اٹھ کے ہاتھ پکڑ کے جہو دے بوسیٰ دیں دے سن دے میں انتہائی مصررت ہوں دیس کہ اپنے والے دنہ محبت اور عدب دائے کتنا خوبصورت مظاہرہ ہے لیکن سعنوں سے اپنے ماں باپ نڑا ایسا صدوق کرن دی شاید کسی ترویت ہی نہیں دی کھانا کھانا ہے کھانا ہے باپ گارہ ہے اس نے کمیں ملنے میرے نبی پاک سرکار دی سنت سن لو جتو نبی پاک سرکار حضرت فاطمہ تو زہرہ دے کھاران دے ساندے ساندے تو زہرہ پاک کھڑیاں ہو لیا اور آپ کھڑیاں ہو کے نبی پاک سرکار دے دست مبارک نبوسہ دے دی اور جتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گار سیدہ زہرہ دے دی تو نبی پاک سرکار کھڑے ہو کے سیدہ زہرہ دی پیشانلی نبوسہ دی اے سنت ہے اے طریقے سکھو اگر باپ ہوتے اپنے بچیانے بچیانا المحبتہ طریقہ سکھو اگر بیٹے ہوتے اپنے ماں باپنا المحبتہ پیارتہ طریقہ سکھو آؤ بیٹھو کسی اچھے آدمینا کھانا کھا کے دیکھو کچھ ہو مت تو انپتہ چلے کھانا کھان دے اسلامے کی آؤ بیٹھو کفتگو دے عداب سکھو چلن پھرن دے عداب سکھو والدین الالسلوک دے عداب سکھو ہمسائین الالحقوق دے عداب سکھو کفتگو دے عداب سکھو پڑن تے پڑھان دے عداب سکھو استاد تا مقام کی ہمدائیں سکھو استاد سکھے شاگردہ کی مقام ہمدائیں سکھنے لگے میں کوشش کرنا میری اس مسئلے تے کفتگو ہوئے جیڑا ماحول دے وچ بڑا ضروری ہوتا ہے سن لو یاد رکھ لو میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں اور اس تو بات کے جلن ہر استاد فرج ہے کہ جس وقت تو پڑھا رہے ہوئے تھے ایمانداری نل پڑھا رہے ہوئے ایمانداری نل پڑھائے جو کچھ اس اندر ہے نا علمی اعتبار وہ اپنے شاگرد کے اندر انڈیل علم صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور علم ایسی چیزیں جتنا پڑھاؤگے ود دا جائے لیکن اگر کسی سکول ایچ نہیں پڑھاؤگے اور میں بڑی محسوس کی تحسکہ لوں بڑیاں بچیاں نے دسیا ہے کہ استاد اور سکول ایچ پڑھان والی ہیں بچیاں نے پڑھانا لیاں اور میں بڑا حیران ہونا جدو میں گلنا سننا کہ بچیاں بھی سکول ایچ پڑھ موبائل فون کمپنی بھی تشہری محمد وہ چھوڑتا آئیاں اور انہاں بچیاں بھی سکول ایچ پسی آئے کے لیے میں تیز ترین میسیج کرے گی بچی اسیسنو اینام دیاں ہائے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا میرے دوست کیا سکول اس واسطے بڑھائے گئے گوٹھے بچیاں نے اس ترغیب دیتی جائے کہ جو تیز ترین ایس ایم ایس کرے گی جو نیٹ بھی تیز ترین سپیڈ بچی پڑھائے گی یہ نیٹ بھی زیادہ بیٹھے گی اس نے اتنا انام ملے گا یاد رکھو اس تا نوٹس تسی اہل شہر لے شکل دیو اس تا نوٹس لو اور اس چیز نو پھیلن تو رکھو کہ درس گامہ اخلاق یاد دیا تربیت گامہ نے شیطانی موبائل فون بلا شک بڑی اچھی چیز ہے لیکن اس تی اندر فائدہ کم ہے اور مکسان اس تی اندر زیادہ ہے اس واسطے اپنے بچیاں اور بچیاں تک اس موبائل فون نو جانتو خدا را رکھو اور اگر کوئی طالب علم ہے تو میں اس نے ماں باپ نوے ریکسٹ کرنگا یا اگر اس نو پڑھانا چاند دیا تو اس نو موبائل فون تو دور رکھو اور اگر او دا بیڑا غرق کرنے دائی آتا ہے تو بڑ بیش آتا ہے تسی انہوں کیمرے آلا لے دیو تو انہوں کیمرے آلا لے دیو پھر کیمرے آلا لے دیو پھر درہ چھتی ہو جائے گا سمجھ آری نکل دی اور بچے بڑے ساڑے ماں باپ خوش ہوتے نے ساڑا بچہ بڑا زہین نے کتاب پر رکھی سو اپا میں ناول پہ پڑھ دا ہوگی انہوں نے پڑھ دا ہوں دا کوئی نہیں بھئی یہ کی پڑھ دا انہوں نے کتاب رکھ ساری رات ہی منڈا پڑھ دا رہی یہ سمجھ آری دیو میرے بچوں میرے بزرگوں اپنے اپنے گھران دے اندر انہوں نے چیزیں تھوڑا دیا خیال کرو اور جنہ اساتی زیادہ تسی انتخاب کر دیو بچیاں دی تعلیم واسد سب تو پہلے اتطیا کرو کہ اس استاد دا ذاتی کرتار کیسا کیا ایک استاد کے حلام دے قابل ہے اگر وہ استاد ہے اور اس نے استاد گھوندہ گر آندہ ہے وہ دے کل بچہ پڑھاؤگے سپول دی تعلیم الگ ہے وہ دی سو پتے اثر نہ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ والعظیم تو آنے بچے دے ایسے حسین اثرات وہ دی شخصیت مرفتے بھونگے بے ہو قیامت تک تو آنے باسدے نفع دا باعث بن جائیں گے یہ بڑا دھوکہ ہے کسے استاد واسدے کہ وہ سکول اس تعلیم نہ دے بے اپنے جڑے میرے استاد بھائی بیٹھے ہو جاؤ سکول دی اندر کہ سب کو سب کوئی کہہ دینا پہ اگر حلال کھانی جے نا تیس سکول دی اندر کہ دو پریئر دا ٹائم ہوئے گپا نہیں مار نہیں آنے پریئر دا ٹائم ہوئے تے ایمانداری نہ لی لب دلیور کرو نالج بچیاں نو ٹھیک تے ایمانداری نہ دیو تاں تو آڑی تنخواہ حلال ہوئے گی اور تاں ہی تو آڑے واسدے نفعہ دا باعث ہوئے گی اگر کوئی پولیسمنٹ ہے اس دوازتے جو میں بات ارس کر چکی ہوں وہی یاد کر لیں اگر کوئی عالم دین ہے جو دوازتے لازم ہے کہ ممبر رسول تبیہ کے حق بولے لا یخافونا لو ما تلائی من کسے دی ملامت کرنے تو نہ درے پہ فلانا کی آکھے گا دنیا جو مردی آکھے جدو رسول اللہ دے مردے بیٹھ ہمیں حق بولے اگر کوئی دکاندار ہے تاجر ہے اپنے دکان دے بیٹھے ایمانداری نہ بیٹھے کپڑا بیچ دائے تو جھوٹ نہ بولے جھوٹے تاجر نو اللہ پاک دی بار گیچ قدیمی قبولیت حاصل نہیں ہوتی پیرے نفی تجارت دی ونڈ کر گئے حضور تجارت دی ونڈ کر گئے جدو آپ کہیں نہ تجارت کرن واسطے بحصیت تاجر تو حضرت سیدہ خدیجہ دلکمرہ نے اپنے غلام منیسرہ تو کچھ ہے کہ منیسرہ اے نسر ایس واری تنو محمد الرسول اللہ نڈ پیجیا سی حضورت کاروبار داندال کیسے ہے حضورت دی عمر پاک اجے نبوت تو دور پور نبوت تو پندرہ سال پہلے پچیس سال دی عمر شادی ہوئی بیس تو پچید درمین آقا کریم دی عمر پاک ہے حضرت خدیجہ دلکمرہ مکہ دی مالدار خطور پور پور اچھ دی یعنی اے دسو کہ تسی محمد الرسول اللہ دے تاجرانہ انداز انہوں کیسا پایا ہے جو محصر ایساں سے بولیں میں آپ دی خدمت اپنی انداز انداز پیش کرنا اس میں یاد کر لینا دیکھ لینا کہ تاجر کیسا ہوں حضرات عدیبہ کار نبی پاک سرکار دنال حضرت سیدہ خدیجہ حضرت خدیجہ دلکمرہ دا بھیجیا یا غلام کے دے اے عرب تی مالدار خطور میں بڑے بڑے تجار دنال سفر کرن دی سادت آسل کی تیئے بڑے بڑے امارا بڑے بڑے اچھے تاجر جننوں تاجرہ نہ فن بڑا یا دے پر مصطفیٰ دا انداز پکھر آئے سارے لوگ قسمہ اٹھا کے مال بیچ دینے میرے تبیرے قسم اٹھان تو بغیر اپنا مال بیچی آئے حضرت دی بکار حضرت خدیجہ تلکمرہ پوچھ دیا نے اور کرنا دست حضرت خدیجہ دے غلام ورز کر دینے اے عرب تی سردہار عورت سارے تاجرہ اپنے مال دیاں خوبیاں دست دینے میں محمد عربی نتکی آئے پہلے خامیاں بیان کر دے سن پھر مال دیاں خوبیاں بیان کر دے سن حضرت خدیجہ کے نینے پھر مال بکدہ نہیں ہوئے گا حضرت خدیجہ نمیسران کر دے اے عرب تی پاک باز خاتول سارے اندہ مال پیاں ہوندہ سی پر محمد دی مال دی بکری پہلے نہیں ہو چکی آپ فرما نینے پھر مال بکدہ ہوئے گا بے شک لیکن نفع تھوڑا ہوئے گا حضرت محسران کر دینے اے مکیدی سردار عورت میں نبدی زد قسمیں چنا منافع پہلے ہوندہ سی اس طوری کئی گنا زیادہ منافع محمد عربی نہیں کیا گئے حضرات عبیبکار حضرت محسرا حضرت سیدہ خدیدہ تلقبرا حضور تا کوئی موجزہ بے کہ حضور پیغام نکانوی بھی دیا آقا کریم دا کوئی اخلاق لگ نہیں تکیا نبوت دی دعوت ہی نہیں آئی آپ دے اعلیٰ خاندان فقط نہیں تکیا آپ دے عصب دے نصب بے شک آپ دے درساریاں خوبیاں موجود لیں لیکن گیری چیز نے حضرت خدیدہ تلقبرا نو مصطفیٰ کریم دی طرف شاکر نہیں مائل کیتا ہے وہ میرے نبی دے تاج رانہ انداز نے میرے نبی دے انتاز نجالت نوے کے پورے عرب نے سب دو امیر کے سب دو عظیم خاتون نے آپ پہی مصطفیٰ کریم دوں نکاتا پیغام بھیج دیتا ہے ایک بار اگاہ کاجے دوری بار یوں دے ہی نہیں سمجھے چاہیئے کہ نہیں ایک بار اگاہ کھڑے کے چڑے ہوں نہیں انج چھلے لاندر میں دوبارہ آئے ہی نہیں ذرا نبی پاک دیتا جارت بیکھو ایک باری حضور مال لے کے گہنے میرے نبی پاک سرکار آقا کریم مال لے کے گہنے بیچ کیا ہے گودار بچے نفع دی شراکت مال بیچ کے حضور آئے تو آپ دا سٹائیل بے کے پورے عرب دی سب دو امیر خاتون ترخواست کر دیئے سونے آپ نے گولام نیچ قبول فرما دوں حضرات دیوکار ایدہ نا تیارت میرے نبی نندسی ہے قسم مت اٹھاؤ قسم خانے سے مال تو بکتا ہے مگر اس میں برکت باقی نہیں رہی مال دی اندر دھوکھا مات کرو کسے بھی فراد نہ کرو بلعابت نہ کرو اللہ فرما دیو خادیو من اللہ فاللزین آمنو وما یخدون الا الفسہم وما یشورون دھوکھا مات دیو دھوکھا اللہ نبی نا دینا دھوکھا رب دیانا بندیاں نبی نا دینا دینا لیکن اج کل ہندہ ایسا ہے کہ جن واسی سب تو اچھا سمجھ نہیں آنا پیر تک لو جڑا مسند ہے پیٹھا ہے مسند ہے جڑا پیر بنیا ہوئے ہیں پورا تیانر بیکھوئے تھے سب تو بڑا فرادیا ہوئے گا یہ کسی عالم سمجھ کسی عزت کروکے لیڑے ہوکے بیکھوکے دیں یہ سمجھ آ رہی نکل میرے دوستو تاجر صرف بدنا ہوئے بھئے جی تاجر نے بڑے دھوکے باز بڑا فراد کرتے میں نے تاجر بچارے سے مالج دھوکہ کرتے جڑا تو انتی دین دھوکہ پیا کرتے وہ بڑا بڑا ایمان نہیں ہے جڑا مولوی ہوکے ملاوٹ کرتے دین اچھ غلط چیزیں دے تو ان کیا وہ اچھا آدمی ہے میرے دوستو ملاوٹ ہر جگہ تے غلط ہے دھوکہ کسے جگہ تے بھی مت کرو جڑا رشتے دارہ اندر دھوکہ بازی کرے رشتے دارہ اندر کتا تعلق کرے اور انہوں نے واپس سے چلڑانڈی کوشش کرے انتہائی بڑا دھوکے باز ہے میرے بھائی میرے عزیز میرے دوست آؤ اللہ نے سوری کرلو کسی بھی ساریاں غلطیاں چھوڑ دے میں ہر وقت دعنو اے ہی درس دینا ایک عام دور ساتھ آجے بسے دی اس بات کو یاد رکھ لو اللہ جدو توبہ قبول کرلے جدو بندہ آجے او دوی مان چاہدے آؤ اپنے ربنا سوری کرلو میں انگریز دیس لفظ رہو بڑا اچھا سو میں ایچ ہوتا جالے ایکن بڑا وسیع مقوم میں بولنے اچھو بھی سوکھ ہے جڑا بھی بندہ دا مقصان کیتا ہوئے سوری کرن بڑا سوکھ ہے وجابی جماعہ بھی منگنوں کیے دے دی جرہ بڑا سوکھا جا کم سوری آؤ سوری کرلو آؤ اپنے رب کے دست وستہ کھڑے ہو کے سوری کرلو میرا اللہ تو ہٹے اپنی رحمت فرمائے صرف صرف کتنا آسان ہے مولا آگے دھوکھے ہو گئے غلطیاں بھی ہو گئی ہیں اگو نہیں کر دے انہیں گیڑا آگے پیشاں تر جائے اللہ آن دائے جدو بھی کوئی انجاکھے میں وضوی کرم کر چھڑا یقین کی یہ بالکل میں قرآن و حدیث تابقوم آپ دی خدمت پیش کر دے اللہ فرمائے دائے جدو ہی آجائے جیس گھڑی آجائے ایتھے جانا اور تو پہلا پہلا آجائے جان ایتھے اور جیس ہمیں چھو بیشا کہ نکل جائے ایتھو نکلن تو پہلے بھی چاہتھے مولا میربانی کر موضوی چھڑ دے ایتھے ہون دیا تہیم یا اللہ میربانی کر معاف کر دیتے اللہ فرمائے دائے ایتھے آیاں بھی مانگ لے اللہ آجائے میں پیشلے تو نہیں بکھنے اتائیبو من الزمبی کمن لا زمب لہو جیڑا گناہ کو توبہ کری اللہ فرمائے دائے میں این سمجھنا جی میں اس گناہ کی تا ہی کوئی آؤ جس شعبہ شعبہ ہے زندگی دنال بھی منسلک سہے آؤ سابقہ غلطیاں اور خطامانو اللہ کو لگو معافی مانگ لو مولا کو کسی نہ دھوکھا نہیں کرانگے نہ تیرے نال کرانگے نہ تیرے بندیاں نال کرانگے دو نمبری نہیں کرانگے جو بولانگے ہوئی اندر بھی ہوئے گا اللہ جو معلوم خامانگے ہوئی دیانگے اللہ دو نمبری نہیں کردے تو کھا نہیں کردے فراڑ نہیں کردے تیرے بندیاں تنگ نہیں کردے کھاٹے موچھل لفظ نکل گیاں دیر اور یہ معافی ملتیاں کوئی دیر نہیں اس گلدی سمجھ آگئی ہے کہ نہیں میرے دوستو دیستو علاوہ اگر تسی اندروں اجی رہو بے ایمان اتو پا میں تسی جتنے میر نیک بندے رہو ریاکاری دیں بات نہ کردے رہو ریاکاری دیں مال اللہ دی رہا اچھ دین دے رہو مستہ بڑھ میں دے رہو ریاکاری نہ لکیتا ہو یا کوئی کم بھی توانو پچاس ہکتا کسے صوفی دا کلام ہے آپ فرما دیں بے بارو مال مال تو لیے اندروں بھی مال تو اس سارے قسم نو دھومن ڈالو ایک ماسہ دیل دا دو تیبار دا دھوتا کی کرے جی اندروں صاف نہ ہو ایک باری بابا فرید فرما دیں فریدہ میں نو منج کار تے نکیہ کار کے کٹ مڑ بھرے خزانے رب دیتے جو جاہیں سوندھو بس توبہ کر لے اپنے رب نار تے جدو جیرا دیل ٹھیک ہو گیا تے تار رب نہ لگ گئی رب اے کونی وکھنے میں رشوت کینے لگی اے زانی سی اے شرابی سی جو ہی تو اپنے اللہ نار اینج کر لینا ہے اس میں اس سے بلے تیرے نورازی ہو جائے میں ایک حدیث تا مفہوم پڑھ گیا اساں کہ جس وقت بندہ اللہ دی بار کا ایک توبہ کرنا ہے اللہ فرما دیں فریشتے ہو آج آسمان پہ چراغن کرو یا اللہ سنویں آسمان پہ چراغن کیوں کریے اللہ فرما دیں آج ایک میرے بندے نے میرے نرسولہ کر لیے انہیں گناہ والی زندگی چھڑ کے توبہ اتیار کر لیے میں او دے اترازی یہ ڈاہو آؤ میرے دوستوں سابقہ گناہ مانو اللہ دی بار کا اچھو معاف کروالی اپنے رب گلو معافی مانگ لیے میرے مولا تو کریمی میرے مولا تو محربان اسی ظالم تے جاہد آئے انہوں کا نظلوب بن جہولہ انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ دے قوانین اور شریعت مصطفیٰ ترو کر دانی کرے انہیں صفاتہ عامل بن جاندائے میرے دوست آؤ اللہ دی بار گئے چونے واستے تے کوئی دیر ہی نہیں لگ دی نہ تفتران دے چکر کٹنے پہیں دینے نہ آفی سردیاں ملتاں کرنیاں پہ دینے کسے کل جان دی لوڑ کوئی نہیں جو کچھ کھلو تہتے تامی پسٹر جو بیٹھیں دانی اپنے گھر دے بیڈرو میں جو بیٹھیں دے تائیں سچے دل نہ اپنے رب کڑو مافی منگ لے تیرا اللہ تیرے تیرہ مد فرما دے گا اللہ تعالیٰ کنے مل دے میرے دوست آؤ سلطان باہرمد لئی تعالیٰ لئی آپ اس باسم بیان کر گئے آپ ترس دے گئے آپ فرما دے جیہ رب پلتاں ایناتیاں دھو دیا تیرہاں ملتا دھو دیا چچواں خود ایناتیاں دھو دیا ایناتیاں دھو دیا ایناتیاں دھو دیا ایناتیاں دھو دیا پرسنلٹی آڈا ہے تیرہ دیتی اندر اب وزدہ ہونا ہے یہ بھل کوئی ہے کتاب الفقر دی اندر حدیث ہے مشکات دی اندر حضور فرما دے کوج بلدی اندہ دے ایسے ہوتے ہیں مجینہ دے وارتے بکھ رہے ہوتے ہیں کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں لیکن اندر اندہ صاحب ہوتا ہے بھئی اندہ دے موہن گال نکل جائے لو اقسم اللہ ہی لا ابر رہو اندہ دے موہن لفظ نکل جان اللہ تقدیر بدل چھڑتا ہے اندہ دے گال نہیں بدلتا بڑے بڑے چوبیاں آڑے تو آمان مانگ دے رہاں اندہ دے اپنی مرزی کیونکہ اندروں صاحب رہی نا اندہ اتون آتے دھوتے اندہ اتون آنا دھونا اندہ دیر کام نہیں دیندہ جنی دیر اندروں نہ دھوتے آوے آمیرے مہزد مہترم سامائی سلطانِ باؤ فرمو دنے جے رب ملدہ اندہ دے اتون آنا دھونا تیتاں ملدہ ڈڑواں چھچواں بھوت جے رب ملدہ بھوت جے رب ملدہ بھوت جے رب ملدہ سارے کپڑے جلائے تلال سے کون آگے اُتھے چنگی ساں مالکہ دے پہر میں دیا کھونے دے اندر رب ملدہ اینجی بھی رب ملدہ اے دو امتہائیس ملدہ نمبر ایک بارہ صاف ہو گیا کھے بھائے بڑی پرسنیلٹی آنا میرے ویچے رب ملدہ بھوت جے رب ملدہ کپڑے لاکھیں ننگا پہا رہا ہاتے سیرتشن کی ساپا رہا ہاتے میرے چراب پہ اے ڈیاں گندیاں کوڑ دی رب دا جلوہ ہوں دا آکے یہ بڑی بندیاں لوہ دو تو دیجی نہیں یہ دنیا ترک کی ٹی بیٹھے ننہ چھےڑے آجے میں خیدی اسی کی چھےڑنا ہے آپ پہ جیدے کانون دی چھوڑ کے را جیدے کانون شکنی کر دے پہنو آپ پہ پہ پوچھ رہے گا آسی کی آتنا سیم صرف بھاگ پہ تسنیاں دانے بہو بھرما لوگ پہ جیدہ اینجدہ ہوگے نا بڑا گندہ ہوگے تے بڑا اپنے تیا چنگی ساں مالکے چنگیاں تسنیاں تا سباراں گاڑے چیک دو آتھیں بڑھ کے بیٹھا ہوگے تیا خود یہ بھی پہنچے ہیں درور پہنچے ہونگے جنہ دا دل ہوگے نا کوڑ بھی بیٹھر انسان کوئی ایلپا دے دا لیکن ایو نیا جبی رب ہوندہ حضرات یدیوکار آپ بھرما دینے جی رب ملدہ ایمون منایا ایک چمکی لیٹ ہوندی ایک دو جا ساری چند ہوندی تو ساڑھے سننیاں دین کچھ ناکے آئے بد دو آدی کیوں نے تکاکھ نہیں گانا میں کہہ جنہ کوڑ آپ نے کوڑ کوڑ دیں گے نا کیسے نکی دینا سمجھا رہی ہے نا ایڈا نا دریا کرو بات دو آواتے بندے نو اپنے آپ تے اعتماد ہونا چاہیتا اللہ دی ذات تے بھروستہ ہونا چاہیتا اسی بھی کلمہ حضور دی پڑ دیاں کوئی ریشتہ دے ساتھ ڈام کے زور کر رہے ہیں جی جی اللہ ہی ہو جی امیت ہی نا تو سان مرگین ہے تے مروال ہوئے وہ دی اپنی مردی ہے پہنے آتے مجھے بیکھنا تے مڑھے نا اسی بھی ہے بھئی اللہ اسی بھی تے رہی ہے یہ بھی تے رہی ہے اسی مڑھے بھی کدی کدی بھی سکتے آ جانے دی آئی کدی نہیں انہا دیا کھتا نہیں ہمارنا ساتھ ساتھ کئی بہلے ہی سانیاں کو جان دن تبید لینا میں کہہ اللہ بھی مسلمانوں تو ہڑے ایمان دی بھی حد آگئی ہے جس بندے نو دولت ایمان ہی نصیب نہیں ہوئی وہ دیکھو شفال ہے انٹرے ہو حد ہوگئی ہے کام مکلی دی جس بندے نو اللہ دولت ایمان ہی نہیں بھی ایمان ہے بلکل پتہ بھی ایمان ہے کافر ہے ایر مسلم ہے وہ دیکھو حضور دے غلام شفال ہے انٹر پہ جان دے ہو ایتوار دے تو فلانا باپا بگا لیچو آیا فلانا کدو آیا یہ فلانا عیسائی کچھ نہیں یہ سب بھرا دے رب جان دے سب چھوٹ دے یہ انتر کچھ نہیں ہے اگر کچھ ہے یا اللہ دے قرآن دے اندر ہے یا نبی دے فرمان دے اندر ہے اب چھوٹ دے بچ جائی نہ کرو آؤ میرے دوستو سلطان بہو فرمان دے کہ جے رب ملدہ اے مون منایاں تے تا ملدہ بیٹا سسیاں اے مون منایاں پھوٹ جے رب ملدہ اے جتیاں سسیاں تے تا ملدہ ڈھگیاں خسیاں اے مون منایاں کہ بیاں حضرت باہو تنیتا جناتی ہے کہ اچھیاں بھو محجز و حضرم صاحبی نیت مطیق کر دیو نیت بے سے نیت 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 اساس ہے ہر عمل دی کتنی شورتی آفتہ حدیث ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں اپنے آپ کو ٹھیک کرنواستے اپنے دل نو ٹھیک کرو دل ٹھیک ہو جائے تو سارا گم ہی ٹھیک ہو جائے بلے شاہ سرکار آپ نے کچھ یہاں اپنے مرشد کھڑوں شاہ انیت قادری کھڑوں کہ مرشد سونا رب کمیں لب دائیں کہ آپ پیاز پکڑ دے سا وسڑ پکاشت کر دے سا ہرائیں سارا جمہ داری کھڑ دے سارا آپ نے کچھ یہاں مرشد سونا راب کمیں لب دائیں جا فرماندین بھولیا راب دا کی پانا ایدو پٹنا تے ایدے لانا راب دے لب دائیں بڑا سوک ہے جاں کسی ان کی آج ہو میں سے صرف اپنے دل نو ایدو کھول دے ایدو پھٹ دے دنیا تو ہٹا کے راب نا لا دیتے نو راب دا عرفان حاصل ہو جائے میرے محسوس اور مہترم سامئی آو اپنے دل نو دھوکے اور فراد تو ہٹا کے اخلاص اور پیورٹی طرف لا دیئے انشاءاللہ اپنے رب نرسولہ کرو گے رہنے اتراب دیرحمت کا نزول ہوئے گا ونو سکون نصیب ہوئے گا اللہ کریم حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا صدقہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا اللہ